یہ کہانی ہے ایک ایسے اسٹون کی جسے پوری دنیا پانا چاہتی ہے کیونکہ یہ اسٹون کسی بھی انسان کو عمر بنا سکتا ہے مگر کوئی بھی انسان اس اسٹون کے آس پاس جانے سے بھی ڈڑتا ہے کیونکہ اس اسٹون کی رکھوالی عجیب اور بسال کائے جانور کرتے ہیں یہی نہیں جس کسی نے بھی اس اسٹون کو پانے کی کوشش کی ہے وہ آج تک کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹا ماسٹر تائچی اور ان کی وائف چین جنہیں اسٹون کے بارے میں سب کچھ پتا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسٹون کسی گلت ہاتھوں میں لگے اس لیے وہ دونوں بیشت ماؤنڈ میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ اسٹون کو سیف رکھ سکیں چین جسے بہت جورو کی پیاس لگی تھی وہ پانی پینے کے لیے ایک چھوٹے سے طلاب کے پاس آتی ہے لیکن پانی میں موجود ایک کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پانی میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے چین خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کریچر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور اسے دوبارہ سے پانی میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چین اپنی تلوار کا استعمال کر کے اس کریچر کو مار ڈالتی ہے اور پانی سے باہر آ جاتی ہے باہر آنے کے بعد چین وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک دوسرا کریچر چین کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مار کر کھا جاتا ہے مووی کا سین چینج ہوتا ہے اور ہم چینگ فینگ اور اس کی چھوٹی بہن یان ران کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک بچے کو کیڈنیپ کیا ہوا تھا دراصل چینگ فینگ اس بچے کا استعمال کر کے مون ایتین کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے مون ایتین نے سٹون کو پانے کے لیے اس کے پتا کو مار دیا تھا اس لیے وہ مون ایتین کو مار کر اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اب ہم مون ایتین کو دیکھتے ہیں جو چینگ فینگ کے بلائے ہوئے پتے پر پہنچ چکا تھا مون ایتین چینگ فینگ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پہنچتا ہے جس پر چینگ فینگ اس سے کہتا ہے میں اپنے نیجی معاملوں میں کسی معصوم کو نہیں گھسیٹ تھا ایسا کہہ کر چینگ فینگ مون ایتین پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی بیچ وہاں پر مون ایتین کی بیٹی کن آ جاتی ہے اور وہ چینگ فینگ پر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد چینگ فینگ اور کن دونوں اپس میں لڑنے لگتے ہیں مون ایتین کا بڑا بیٹا میوچو جس نے یان ران کو بندی بنا لیا تھا وہ وہاں پر آ کر انہیں لڑائی روکنے کے لیے کہتا ہے میوچو مون ایتین سے کہتا ہے کہ انہوں نے بچے کو مار دیا ہے جس پر یان ران ان سے کہتی ہے کہ یہ جھونٹ بول رہا ہے ہم نے بچے کو کچھ نہیں کیا وہ لوگ بچے کو لے کر ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں لیکن اسی سمیں وہاں پر ایک بسال کا جانور آ جاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے وہاں پر موجود سپاہیوں کو مارنے لگتا ہے چینگ فینگ انہیں ہلنے سے منع کرتا ہے لیکن ایک سپاہی جو بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ کریچر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے مار کر کھا جاتا ہے کیونکہ وہ کریچر جمین کے نیچے رہ کر سکار کیا کرتا تھا اس لیے کن اس کی اس کمجوری کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے پتھروں سے بنے ایک ٹیمپل کے پاس لے آتی ہے ٹیمپل کے پاس آتے ہی کن اس جانور پر ایک بڑا سا پتھر گرا دیتی ہے اور اپنی تلوار کا استعمال کر کے اس جانور کو مار ڈالتی ہے اس کریچر کو مارنے کے بعد جب کن اپنے فائدر کے پاس واپس آتی ہے تب وہ پاتی ہے کہ چینگ فینگ اس کے فائدر کو جہر دے کر وہاں سے جا چکا ہے کن اپنے فائدر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے وہ چینگ فینگ کو دھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے اب ہم چینگ فینگ اور یانارن کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے چینگ فینگ کو لگ رہا تھا کہ وہ آدمی انہیں مارنے آیا ہے اس لیے وہ اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جب وہ آدمی اپنے چہرے سے ماس کھٹاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چاچا کنزی ہے کنزی چینگ فینگ کو ایک میپ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے مرنے سے پہلے یہ میپ تمہارے پتا تمہیں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے تھے مگر کیونکہ ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں تھا اس لیے یہ کام انہوں نے مجھے سونپ دیا وہ چاہتے تھے کہ تم تائچی سٹون کو دوبارہ سے دھونڈو اور اپنا راج جس تھاپت کرو ایسا کہہ کر کنزی انہیں جمین کے نیچے بنی گفہ کے اندر لے آتا ہے چینگ فینگ ایک مسال جلاتا ہے اور میپ کو پڑھنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اسی سمیں وہاں پر کن آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے کن چینگ فینگ سے انٹیڈوٹ مانگتی ہے تاکہ وہ اپنے فادر کو ٹھیک کر سکے لیکن تب ہی ایک اسکویڈ جیسا دکھنے والا جانور جمین فاڑ کر باہر نکلتا ہے اور ایک ایک کر کے سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ لوگ اس کریچر سے بچنے کے لیے دوسری طرح آ جاتے ہیں لیکن وہ کریچر پتھروں کو ڈریل کر کے ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں مارنے کی کوسس کرتا ہے چینگ فینگ دیکھتا ہے کہ جو لوگ سانتی سے کھڑے ہوئے ہیں وہ کریچر انہیں کچھ نہیں کر رہا وہ کریچر کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے بہت بری طرح مارتا ہے جس کے بعد وہ کریچر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ کریچر میپ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اس لیے چینگ فینگ اس کریچر کا پیچھا کرتا ہے اور گفہ کے دوسری طرف آ جاتا ہے جہاں ایک پاگل آدمی اس پر حملہ کر کے اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس کریچر کے جاتے ہی وہ آدمی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کریچر کا پیچھا کرتے ہوئے چینگ فینگ گفہ کے دوسری طرف آ جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر ایک بڑی سی مکڑی پر جاتی ہے لیکن جب میوچو کی نظر اس بڑے سے سپائیڈر پر جاتی ہے تب وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے مگر جلد باجی میں اس کا پیر ایک ٹریگر پر پڑ جاتا ہے جس کے چلتے دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ بند ہو چکا تھا اس لیے چینگ فینگ میپ کو ریڈ کر کے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ دھونڈنے لگتا ہے جن جالوں پر مکڑی کی پرتکریا نہیں ہو رہی تھی وہ ان جالوں پر نسان لگا دیتا ہے اور اسی راستے پر آگے بڑھنے لگتا ہے گفہ کے دوسری طرف پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر ایک رسی باندھ دیتا ہے اس رسی کا استعمال کر کے سب لوگ گفہ کے دوسری طرف آ جاتے ہیں لیکن جب یان ران کی باری آتی ہے تب اس کی فلوٹ نیچے گر جاتی ہے کیونکہ یہ فلوٹ اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی اس لیے وہ اسے لینے کے لیے نیچے کود جاتی ہے لیکن وہ مکڑی اسے دیکھ لیتی ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوسس کرتی ہے لیکن چینگ فینگ جیسے تیسے کر کے اسے بچا لیتا ہے لیکن اسی بیچ مکڑی کا ایک پیر کٹ جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا جہریلا پدارت کن کی بوڑی پر جا کر لگ جاتا ہے جب انہیں اس بات کا پتا چلتا ہے تب یان ران اس کا علاج کرتی ہے اور اس کی بوڑی سے سارا جہر نکال دیتی ہے یان ران کن سے کہتی ہے ہم نے تمہارے فادر کو زہر نہیں دیا کن اس سے کہتی ہے مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے چینگ فینگ کے ہاتھ کو چھوا تھا وہ گرم تھے جبکہ ہینگنگ پام جہر دینے والے کا سریر تھنڈا ہونا چاہیے کن کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن وہ پاگل آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر بھی آ جاتا ہے وہ چینگ فینگ پر حملہ کر کے اس سے میپ لینے کی کوسس کرتا ہے یان ران کو لگ رہا تھا کہ کنزی نے ہی کن کے فادر کو زہر دیا ہے اس لیے وہ اس پاگل آدمی سے میپ لے کر ہوا میں ایک پاوڈر چھڑکتی ہے جس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کنزی کی طبیعت اچانک سے ہی خراب ہونے لگتی ہے چینگ فینگ یان ران سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ میرے چاچا کی طبیعت خراب ہے پھر تم نے ایسا کیوں کیا مگر اس سے پہلے کہ یان ران کچھ بول پاتی چینگ فینگ اس پر چلانے لگتا ہے اور اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتا ہے وہ یان ران کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور باقی لوگوں کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد آخر کار وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر تائچی سٹون کو چھپایا گیا تھا لیکن وہ پاگل آدمی جو پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سے تائچی سٹون کے بارے میں پونچتا ہے وہ لوگ اس پاگل کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے اور جمین کو کھودنے لگتا ہے مٹی کے ہٹتے ہی ایک بسال کا جانور جمین سے باہر نکلتا ہے اور ایک ایک کر کے ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن چینگ فینگ اس کریچر سے فائٹ کرتا ہے اور اسے بری طرح گھائل کر دیتا ہے چینگ فینگ دیکھتا ہے کہ تائچی سٹون کہیں اور پر نہیں بلکہ ان دونوں چوہوں کے پیٹ میں ہے وہ اسٹون لینے کے لیے ان چوہوں کی طرف بڑھتا ہے لیکن اسے ان دونوں پر دیا آ جاتی ہے اس لیے وہ وہیں پر رک جاتا ہے اب ہم یان ران کو دیکھتے ہیں جو پتھروں پر بنے نسان سے سمجھ چکی تھی کہ کن کے فادر کو جہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ کنزی ہے یان ران چینگ فینگ کو سچ بتانے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے مگر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کنزی نے چوہے کے پیٹ کو فاڑ کر اسٹون کو باہر نکال لیا تھا چینگ فینگ اپنے چاچا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں قبیلے کا سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھا میں ہمیشہ سے ہی اسٹون کی رکشہ کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے میری قابلیت کو کبھی نہیں دیکھا اور انہوں نے اسٹون کی رکشہ کرنے کے لیے تمہارے پتا کو چونا مجھ سے یہ سب برداست نہیں ہوا اس لیے میں نے قبیلوں کے بیچ لڑائی کروا دی اور موقع ملتے ہی میں نے میپ کو چورا لیا تاکہ اسٹون کا استعمال کر کے میں سکتی سالی بن سکوں یہ سب سننے کے بعد ین رن کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوسس کرتی ہے لیکن کنزی اس سے بہت زیادہ طاقتور تھا اس لیے وہ اسے اٹھا کر دور فینک دیتا ہے اور چینگ فینک کے سامنے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالتا ہے میوچو کو لگ رہا تھا کہ کنزی کن کو بھی مار دے گا اس لیے وہ کن کو پتھروں کے بیچ چھپا دیتا ہے اور باہر آ کر اسے لڑنے لگتا ہے میوچو بار بار اسے لنگڑا لنگڑا کہہ رہا تھا اس لیے اسے میوچو پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ میوچو کی گردن مروڑ کر اسے مار ڈالتا ہے اب ہم اس پاگل آدمی کو دیکھتے ہیں جو چینگ فینک کو اٹھانے کی کوسیز کر رہا تھا تاکہ وہ اس سے تائچی سٹون کے بارے میں پونچ سکے لیکن تب ہی اس کی نظر چینگ فینک کے گلے میں لٹکے لوکٹ کی طرف جاتی ہے اور اسے سب کچھ یہ آ جاتا ہے لیکن اسی بیچ چینگ فینک کو ہونس آ جاتا ہے اور وہ اس پاگل آدمی سے دور ہٹ جاتا ہے جب اسے اس آدمی کا چہرہ دکھتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پاگل آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے پتا ہے جو کی ابھی تک جندہ تھے کیونکہ اس کے پتا کی یاداس تب واپس آ چکی تھی اس لیے اس کے پتا اسے ساری بات بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ یہاں پر تائچی سٹون کو چھپانے آیا تھا مگر یہاں سے باہر نہ نکل پانے کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا کیونکہ بیشٹ ماؤنڈ اب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا اس لیے وہ چینگ کو ایک سیکریٹ دور کی طرف لے جاتا ہے تاکہ وہ اسے یہاں سے باہر نکال سکے وہ چینگ کو باہر تو نکال دیتے ہیں مگر پیر پر پتھر گر جانے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے وہیں پر فس جاتے ہیں اب ہم کنزی کو دیکھتے ہیں جو مون ایتین کو مارنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ کنزی مون ایتین کو مار ڈالے کن اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مارنے کی کوسز کرتی ہے مگر کیونکہ کنزی اب ایمورٹل ہو چکا تھا اس لیے اس پر کسی بھی چوٹ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ کن کو اٹھا کر دور فیک دیتا ہے کن کو بری طرح مارنے کے بعد وہ مون ایتین کو بھی مار ڈالتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کن کو بھی مار ڈالے چینگ فینگ وہاں پر آ کر اس سے فائٹ کرتا ہے اور اسے بہت بری طرح مارتا ہے وہ کنزی کو تائچی سٹون واپس لوٹانے کے لیے کہتا ہے مگر کنزی اس کی جرہ بھی نہیں سنتا اور وہ تائچی سٹون کو نگل جاتا ہے مگر تائچی سٹون کو نگلنے کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اپنی بچی کچھی طاقت کا استعمال کر کے وہ چینگ فینگ سے فائٹ کرتا ہے لیکن چینگ فینگ اسے بہت مارتا ہے اور اسے اٹھا کر دور فیک دیتا ہے جمین پر گڑتے ہی اسے بومیٹنگ ہونے لگتی ہے اور سٹون اس کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے کنزی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سٹون چینگ فینگ کے ہاتھ لگے اس لیے وہ سٹون کو توڑنے کی کوسز کرتا ہے تب ہی ایک چوہا جمین کو فار کر باہر آتا ہے اور اسے مار کر کھا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ چوہا سٹون کو بھی نگل جائے چینگ فینگ اس چوہے کو واپس گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے اور تائچی سٹون کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے چینگ فینگ جانتا تھا کہ جب تک یہ سٹون دھرتی پر رہے گا تب تک لوگ اسے دھوڑنے کی کوسز کرتے رہیں گے چینگ فینگ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سٹون اب کسی اور کے ہاتھ لگے اس لیے وہ تائچی سٹون کو لے کر گڑھے میں کود جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی